ستنام جی واہی گروہ صاحب جیو کڑیے کڑیے ماریے پہریلے سجائے سو ہیڑا کڑیال جون ڈکھی رہن ویہائی بھٹا ہوا شیخ فرید کمبن لگی دے جے سو وریان جیوانا پیتن ہو سیکھے جے سو وریان جیوانا پیتن ہو سیکھے واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی فتح تن تن شری گروہ گراند سہ پاتھ شا جی دے پاون چرنا دیوچ براجمان گروہ پیارے گروہ سوارے ست سنگی جنو پگت بابا فرید صاحب جی دے پاون سلوک سلوک نمبر چالی اور اکیالی دا پاد اچارن ہویا ہے آپ سنگتہ نے سربل کی تا جو سلوک نمبر چالی ہے اے سلوک نمبر اٹھتی تے انتالی دے نال ہی جڑیا ہویا ہے سلوک نمبر جو اٹھتی سی وائی گروہ انتالی ہے کہ فریدہ دردر وجہ جائے کہ کیوں ڈٹھاؤ کڑی آل اے ندوسہ ماریے ہم دوشہ کا کیا حال جویں کل آپ پامچار کی تیسیوی اک تنگو نکھو مندر دے دوارے دے اٹھتے کڑی آل ہوندے ہیں پر میں کل جدو کتھا کر کے تھو گیا نا تے بعد بچے میرے مانچک اور سوال پیدا ہویا بھی فرید صاحب تے کڑی مندر گئی تو پھر فرید صاحب کے سکڑی آل دی گل کر دے پہیا آج دے صاحب نالتے ہیں اپنا کر لانگے بھی مندر دے چو کڑی آل ہوندے ہیں تل کھڑتے ہیں پر فرید صاحب دیکھا نہیں یوں کسی مندر دے لیچ گئے ہونا اصل دے جیڑے کڑی آل دی گل فرید صاحب کر دے پہنے ہیں پرانے سمیں گرمکھو جیڑے بادشا ہوندے سان بادشا دے درواجیاں دے اوپر ایک کڑی آل ٹنگیا ہوندہ سی تے جدوں پہر بدلدہ سی تے جیڑا کو چونکی دار ہوندہ سی نا او جاکے جور جور دی کڑی آل دے اتے سٹ ماردہ سی بھی اینے پہر ہوگی نے اب داس پندرہ سالنا دی گل ہے ہوندہ چلو سسٹم بدل گیا جدوں سکولہ دے گئے چلو بچہ دے پیرڑ بدل دے سان تے او دوں بھی یوں کنٹی جی ہر پیرڑ دے کھڑک دی سی وہ چھے ماں ہو گیا تے چھے کھڑک دییا سان ساتھ ماں شروع ہو گیا تے ساتھ میں کھڑک دییا سان وہ بھی اپنا لائے سکتے ہیں انہیں گڑی گلتی کیتی ہے پر جیڑی فرید سان کڑے آل دی گل کر دے بادشاہ دے دروازیاں دے اوپر کڑے آل ٹنگیاں اندہ سی تے جدوں پیر بدل دا سی تے جتنے پیر میں شروع ہونا تے اونے او دے او سٹا ماریاں جانیاں تے دور تاک جڑی سی اوار سوندی سی بھی اتنا پیر شروع ہو گیا ہے کیونکہ اج دے وانگ ہما سی جڑا اوپ کڑیاں تے ہے نہیں سان کنٹیاں دی گل بھی ہو دو نہیں سی ہو دو پیران بھی گل سی ساری تو فرید صاحب نے اس کڑے آل دی گل کہنے کے اوپ کڑے آل ہے جڑا تو دیکھو اوپ کڑے آل کوئی کسور نہیں کیتا نہ وہ کسی دا کرو جاڑ دے نہ کسی دی برائی کر دے نہ کسی دی نندیا کر دے نہ وہ کڑی آل کوئی ویکار پوگ دے پر ہر کنٹی او دے تی مار پین دی ہے کوئی کسور نہیں پر پھر مار پین دی ہے تو بابا فرید صاحب جڑے سلوک نمبر ایچ چالی ہے اے دے بچ بچن کر دے نے کڑیے کڑیے ماری ہے کڑی کڑی او دے اتے مار پین دی ہے کڑیے کڑی دا کیا رہت ہے کڑی کڑی باد ہر پہر کو باد او دے اتے مار پین دی ہے کڑیے کڑیے ماری ہے پہری لے سجائے ہر پیر انہوں سجا مل دی ہے پہری لے کیا رہت ہے ہر پیر انہوں سجا مل دی او دے اتے سٹ وجدی ہے کل کے سو ہیڑا ہیڑا دا ارد ہے سریر کڑی آل جیوں اے ساڑا سریر بھی تاں کڑی آل ورگا ہے ہیڑا دا ارد ہے سریر سو ہیڑا اے جو سریر ہے کڑی آل جیوں اے بھی تاں کڑی آل ورگا ہے رابطوں ٹوٹیا ہویا جیڑا سریر ہے گرم کو او سچ مچ اس کڑی آل ورگا ہے پل پل او دے اتے وکاران دیاں پاپان دیاں سٹاں پین دیاں پل پل پین دیاں لے جی جو دکھی رین ویہائے کہنے لگے دیکھو او دی پھر جیڑی ساری جلگی دی رہا تاں دکھان دے ویچ ننگ جانے بابا فرید صاحب نے کیس کر کے ہی پائی وکاران دیاں سٹاں چووی کانٹے تے نو پین دیاں لے تے اے چیتا رکھیں اے تھے ندوشیاں نو پین دیاں لے تیرے تے راب دے پلندہ سب تو وڈا دوش ہے پونکے میں بجے گا اتنی گل پہلا آپ پہ سمجھئے اسی گرم کو گروہ ارجنس ہے پاتشاہ جی دی بانی پڑ دیں سکم نیس ہے ساریاں سنگتا لگ پک نیت نیمتیاں بانیاں تو بعد سب تو ود پڑی جانوالی بانی ہیں گروہ ارجنس ہے پاتشاہ کے اندے بیرکھی ساکت کی آرزا آرزا تے ہے ایتھے بچن کہہ رہے لے نا وی شریر تے ہے تن تے ہے پر مار پین گی ہے وکاران دیا گروہ ارجنس ہے پاتشاہ کے اندے آرزا تے ہے امرتے ہے جویں گروہ ارجنس ہے پاتشاہ نے ایک بچن سوٹھ لاغنے بچ کیا ست گروہ پاتشاہ کہیں دے ہر بسرت سدا خواری ہری تو ہری نو پول جائیے ہری نو پول آ دے یہ آرزا تے ہے گرمکو پر خوار پانا ہے سوٹھ لاغنے بچنگی سوٹھ لگی ہے سوٹھ لگت然 ہیں میں بینتی کہا ساپ دی آرجہ جس دن ساپ پیدا ہویا اس دن بھی جیر دسا سالاندہ پندراندہ ہویا تامی جیر ساو سال دی آرجہ ساپ دی ہوئی تامی اندر جیر تے کئی ساپ گرم کو ٹائی ٹائی سو سال ٹین ٹین سو سال دی جندگی جہوں دے لیں جس دن ٹائی سو سال لاندی جندگی ہوئی جیر او دے اندر اون نئی سیو سمیں آرجہ عمر ننگ دی گئی بطیت اندھی گئی سال مہینے بدل دے گئی پر اندر دی جیر نہیں بدلی بادشاہ کہیں دے پرمات مانو پول جائیے سال تے گرم کو عمران بطیت اندھیاں نے پرچیتہ رکھو اندر دے بکار اسی طرح قیم رہن دے وہ عمران دے نے کہاں اندر دیاں لال ساما عمران دیاں نے اس کر کے بابا جی نے کیا بیرثی ساکت کی آرجہ ساچ بنا قیقوبت سوچا بیرثا نام بنا تن اند اے انے بندیاں نام تو بنا تیرا تن کسے کامدہ نہیں بیرثا نام بنا تن اند ایسے لئے سات گروہ پادشاہ نے کیا ہے پائی کتنا چنگا ہوئے جو میں ایک نہ بچن اوندہ گروہ گرنسہ پانچہ ہو سات گروہ پادشاہ کہیں دے تُسی کدے دیکھو گروہ تیک بہادر سا ہے پادشاہ کہیں دے نے کہنے کی جندگی دے گرمکھو پیر نیسا دے بال جوانی اور بردفن تین اوستہ جانت اوستہوہ نے ساٹھے جندگی دیاں پہر نے ساٹھی جندگی دے گروہ نانک ساہ پادشاہ نے چار پہر من نے گروہ تیک بہادر ساہب نے تین اوستہوہ کہہ دیتی ہیں پر سات گروہ پادشاہ کے اندر سوچتا سہی کہ تو کچھ نہ کچھ اگینوں تریاں ہیں کہ نہیں تریاں اور یہ جتنے آپ ہاں بیٹھے آنا ہر ایک منوکھ نو یہ چاہتی آپ نے اندر مارنی چاہی دیئے جنہوں کیا آپ نڑا گریوان میں سر نیمہ کر دیکھ فریدہ جے تو اکل تیف کالی لکھنا دے جے تو ساچمچھ آپ نے آپ نے سیانہ مان دیا نا تی تیری سیان پکا دے وچ ہے اپنے سر نو نیمہ کر کے اپنی چوڑی وچ کی کچھ بیار ہے انتر آت میں بندہ چاہتی مارے کی کچھ ہے پندرہ سال دی جندگی ویس سال دی جندگی ترمدیک ہوگی کتنا بدلاؤ آیا میری بچ کی تی ایتا نہیں کہ دین ننگی جا رہے نے سال ننگی جا رہے نے جندگی دی وچار وچ گورم کو جندگی دیا آتا وچ بدلا بھی کوئی نہیں آیا آج آج 20 سال پہلا بھی کنا وچ نندیا پہندی سی تے راس ملدہ سی آج بھی راس ہوئی مان رہے ہیں آج بھی وہی راس نندیا ہندی ہے تے راس ملدہ آج تو داس پندرہ سال پہلا بھی جبان دا راس سی تے آج بھی میرے اندر جیبا دا سواد اسی طرح ٹکیا ہوئی ہے ایدھا ارت اوٹھے کھڑے ہیں اگے نہیں تلی ست گروہ پاتشاہ کہندے سو ہیڑا کڑی آل جیوں کہہ لگے اے سریر کڑی آل برکہ بن جاندہ ہے ڈکھی رین بھی ہائے ایتی جلد کی دیرات دکھا میں چیبتیت ہو جاندی ہے اگلا بچے بڑھا ہوا شیخ فرید کم بن لگی دے بابا فرید صاحب بندے ہون میں بڑھا ہو گیا اپنے آپ والا چاہتی ماری اے فرید تو بڑھا ہو گیا تیری سریر دی ہال تک کیسی کمبن لگی دے تیرا سریر تیری دے کمبن لگ پہیا جے سو وریاں جیونا تے نال آپنے آپنوں کہندے بڑھا ہو گیا بڑھی لگی آرجہ تو پوگ لئی ہے تو اے فرید جے تیرے مان اندر جندگی چھو اور جیون دی لال سا ہے بڑھا ہو گئے ہیں تان تیرا کمبن لگ پہ ہے پر پھر بھی کیونکہ دیکھو ہے نا راجل نہ کوئی جیویا کودے پرواسے پائی گرداز ہے وہ کہندے بندہ کر دے جیون جاؤں کے راجدہ تھوڑا ہے گرم نہیں راجیا جاندہ یہ سنسار ہے انہوں چھڑڑنوں تھوڑا کسیدہ مان کر کہنے لگے جے سو وریاں جیونا جے تو سینکڑے ورے ہور بھی جیلویں پی تان ہو سی کھے تاویں اکھیر نو تیرے سریر نے کھے مٹی ہی بندہ ہے ایدہ پاک کے گل آرجہ جتنی لمحی کر لائے پر اکھیر دے اتینے مٹی ہو جانا ہے اور ایدہ آرت پاک کی بندہ ہے دیکھو ایک بچن گرو تیک بادر سیردہ آنگا تھوڑا آپ پاک بٹا ہوا شیخ فرید انہوں سمجھئے سر کمپیوں پاک ڈاگ مگے نین جوتتے ہیں بٹا ہوا شیخ فرید کہنے لگے سر سی جیڑا کو کم بنا شروع ہو گیا کئی بار ساٹھی بزرگ بیٹھے ہوں درے سر کامتا ہے ہوندہ 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 ہلنا چروع ہو جانا ہے سر کمپیوں پاک ہوندہ ہے پیر پیر تورتا ہے ہوندہ 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 اور اودہ نہیں چل دی نین جوتتے ہین اکھا نے جڑیاں جوت تو ہینیاں ہو گیا اکھا بھی جوت کٹ گئی ہے کاؤ نانک اے بید پہی نانک کہندہ ہے تیرے سریر دی حالت اے ہوگی تاؤنا ہر رسلین پر ہری دے رسنو تو اجے بھی پرابت نہیں کیتا اجے بھی کیول تے کیول سریر کا راس ہی مان رہے ہیں نام راس نو اجے بھی نہیں مان رہے ہیں تیرے سریر نے جیڑے وہ سب کٹ چھڑ دے پہلے پر تیری اندر دی بیرتی نہیں کٹ چھڑ دے ہوندہ گرم کھو کئی بار کئی وقار ایسے نے بندے دا سریر اور وقار کو گنٹوں اور سمرت ہو جان گا ہے پر اندر دا مان اجے بھی اشالے مار دا اس کر کے جویں ایک بچن پاک تبا پیکھن صاحب نے بھی کیا جدو بزرگی دی گال اونا کی تھی بابا پیکھن صاحب کہنے لگے نینو نیر بہے تن کھینہ بوڑا ہوا شیخ فرید نینو نیر بہے اکھاں بچوں نیر ویند ہے تن کھینہ سریر کھینہ ہونا شروع ہو گیا پہے کیس دود وانی دود کیس چٹے ہونے شروع ہو گیا ہو گئے نہیں روتا کنٹ شبد نہیں کچھ رہا روتا کنٹ ہوندہ بلگم دے نال پر یا ہو یا کنٹ ہونے اے چنگی ترہ بول بھی نہیں سکتا اب کیا کریں پرانی رام رائے ہو ہوں وید بنواری تو ارداس کر کہ ہے پرماتمہ ہون دنیا دا کوئی وید نہیں جیڑا میرے بڑے پے دا میری سریر دی سخالت دا علاج کا سکتا وید کیا نا ہوتھے پرمیشر گروہ پر ہے رام رائے جے تو میرا وید بن جائیں رام رائے وہیں وید بنواری اے رام رائے در تھا اے میرے پرماتمہ رام ہون اوہ مسیبت آگی ہے بڑے پیٹی جی دے کسے وید کولے نہیں علاج کیول تیری کول ہے بڑے پیدا علاج سکرم کو ڈلکٹرہ کولے چھوڑا ہے جبیں وہ پروانہ جی کہندے ہوندے نے کہنے لگے کوئی بند آگیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سیر پیڑ ہونگا ہے وہ کہنے لگا بڑے پا آگیا اکھاں کون اوہ دا صاف نہیں دیکھ دا کہنے لگا بڑے پا آگیا ہون میرے یہ لطاوی کام دیا نہیں کہنے لگے بڑے پا آگیا ایک دم غصے چھ بول لیا کہنے لگا کمال ہوگی جیڑی گل کہنے تو بڑے پا ہی کہی جانا ہے میں نے تیرے تے غصہ آ رہا ہے وہ کہنے لگا بابا غصہ بھی تائیں ہوندہ بڑے پا آگیا یہ ذاتے علاجی کوئی نہیں نا پر گرو گرانس ہے پادشاہ کہنے لگا تیرا بڑے پا تھی کہ سریر کمبن لگ پہ ہے پر جے تُم رام رائے نہ جڑ جائیں تیرا بڑے پا سونا ہو جائے گا جندگی تیری سونی ہو سکتی ہے رام رائے ہو ہیں بیعت بنواری اپنے سنتا سنتدہ کی عرص ہے جیڑے تیرے نہ جڑے ہوئے لے ہو اوباری تُم آ سریر دی اوستہ دی بچ بھی تُم اوبار لینا ہے جنہ دی حالت کی ہے کہ اگے بچن کیا نینو نیر بہتن کھینہ پہے کیس دو دوانی رودہ کنٹ شبد نہیں کچھ رہے اب کیا کریں پرانی رام رائے ہو ہیں بیعت بنواری اپنے سنتا لے ہو اوباری ماتھے پیر شریر جلن ہے کرک کرے جے ماہی ایسی بیدن اپج کھری پہی واقع اوخد نائی دنیا دے کسے وید کڑے لی دوائی نہیں پھر کچھ یا پاتشاہ کران تھی کہنے لگے گرو دے کول جائیں پیکھن صاحب کہنے لگے گرو دے کول جائیں تیرے ایس حالت دا علاج گرو دے کول ہے کی گرو کرے گا ہر کا نام امرت جل نیرمل اے اوخد جگ سارا سارے سنسان دے بچوں ایک پرمیشر دا نام او دا امرت نام جل ہے جیڑا اس گل دی دوائی ہے گر پرساد کا ہے جنب پیکھن پامو موک دوارا کہنے لگے جے گرو دی کرپا گرو دا پرساد واپرے تینوں اس بڑے پیوچوی موکتی دا درواجہ وکاراں کو خلاصی پرابت ہو سکتی ہے ارت کی بڑیاں وی ایک پاس سے گرمکھو سریر ہیں کہنے لگے سریر ٹھیکا تیرا کم بڑا شروع ہو گیا سریر تیرا بڑا ہو گیا پر تُو اے سریر دا فکر نہ کر کیونکہ سو ورے بھی جی لبیں گا سریر نے تامی مٹھی بن جانا ہے اے دا فکر نہ تو ایتا جو اوپ جو سو بینس ہے ایتا تو روکیا بھی نہیں جانا جی روکن ہے تے اپنے مانویچوں وکاراں نو برائیاں مالی پاس سے تو اپنے ماننو رو اور سچی گل ہے دیکھو گرمکھو جے کہ تے کئی بار لگ دانا بندے نویں دا وی امر ہو گئی ہے بندے چے نراسطہ آن دی یہ دا تے میں کہنا ہوں نا ہے بابا بڑھا سہب دا جیوان تسی دے کتنی لمحی آر جا جی ایک سو پچی سال ایک سو پچی سال دی آر جا گرمکھو آ آپا گرو گرانت سہب دا پرکاش پر بناوانگی آگلی میند جیس ویلے بابا بڑھا سہب نو گرو گرانت سہب جی دے پہلے مک گرانت ہی بنایا جاندہ ہے بابا بڑھا سہب دی آر جا اٹھانویں سالہ میسی ہو سکی لے جیس ویلے گروہ ارجل سہب پاتشاہ بابا بڑھا سہب ہوں کہن دے نی نا ہجو ریچ بٹھا کے کہن دے نی بابا بڑھا پھونو گرانت لے ہو آوانگ سنے سمپنت جیس دن بابا بڑھا سہب گروہ کے گرانتی دی جمعہ واری سمال دے نی اٹھانویں سال دی عمر ہے انہاں دی اٹھانویں سال دی عمر اور لاگ پاگے ایک ہے لو وہ 82-83 وریاں دا تضربہ ہے گروہ کردی سیوالا پھر جاکے گروہ کردی سیوالا کو گرانت سہب جدی ملی ہونا اور جی کرد گروہ کو بڑے پیدی گالک کری میں کہنا ہوں نا ٹھیک ہے آپ بچنویں آپنا آئے ابھی کمبن لگی دے دے کمبن لگ کوی بابا بڑھا سہ رمدانس دی ترتی تینے رمدانس دی ترتی تینے گروہ ہرگو بند صاحب ست گروہ پاتشاہ انہاں دے کول جاندے نے گروہ ہرگو بند صاحب پاتشاہ نو کہنے لگی تان گروہ ہرگو بند صاحب جی میرا سریر ہون وہ تاکت والا نہیں رہا وہ ایک والا نہیں رہا اس کر کے ست گروہ پاتشاہ مان میرا بڑا پردہ میں تو اڈے درشن ہون بھی کرا آکے پر ہون اے بار تا تن ہے جڑا اے جواب دے رہا ہے تے گروہ گوبند صاحب پاتشاہ نے کہا سی بابا جی ہون تسی نے اسی تو اڈے درشن کرنا آیا بابا بڑھا سہیب نے کیا نہیں تسی گروہ تے میں تو ہڑا سکھ دیکھو کتنی بڑی دات بابا بڑھا سہیب دیکھو ایک آل چیتے رکھئے کہ بابا بڑھا سہیب نے کہ اول گروہ ہرگوبند صاحب نو نہیں گروہ ہرگوبند صاحب دے پتا گروہ آرجن صاحب نو بھی گرمکی اپنے اتھی سکھائی سی جس دے پتا نو بھی بابا بڑھا سہیب نے گربانی دے لڑایا ہوئے جس گروہ نو گربانی دی سانتھیا بابا بڑھا سہیب نے کھڑ دیتے ہوئے کو دے سامنے کھڑو کہن دے نتان گروہ آرجن صاحب بادشاہ تسین گروہ تے مہت وادہ سکھ گروہ وال سکھ آندا شوگ دا ہے تے بابا بڑھا گروہ آرجن صاحب نے کیا سی پھر انج کریا کرو پالکی چھ بیٹھ کے آیا پھر بابا بڑھا سہیب لی سکھان دی پالکی لگائی گرمک پالکی تے پالکی لگائی بابا بڑھا سہ رمضاستار کی تو پالکی چھ بیٹھے میرا مانسی ایک دن بھی کدے سما ملے گا دو تین دن دا سما چاہید ہے بابا بڑھا سہیب تا پورا جیب نبچا رہا ہے گروہ امردہ صاحب پاتشاہ بیلے کیکی ہویا گروہ انگر صاحب پاتشاہ بیلے کیکی سواوا کی تیا گروہ رامدہ صاحب پاتشاہ بیلے کنے کنے جمعہ واریاں نبائیاں پڑھا لمبی راجن بابا بڑھا سہیب گروہ ہارگو بندہ صاحب پاتشاہ نے کیا بابا بڑھا سہیب پالکی چھ بیٹھے چالپے احمد صاحب نے ادھروں نزدیک آئی پالکی تے گروہ ہارگو بندہ صاحب ساتھ گروہ پاتشاہ کوڑے تیسوار ہو گئے شریر بزرگ سی کوڑے تیسوار ہوئے دوروں بابا بڑھا سہیب دی پالکی یوں دی پئی ہے بابا ساتھ گروہ نے کوڑا پاس سے کھڑایا پیر ننگے پیر جوڑا اتاریا تے جاکے جڑا اگلے پاس سے پالکی لے کے آ رہا ہے نا سہیب اونوں اشارے نہ پرے کی تا بابا بڑھا سہیب دی پالکی گروہ ہارگو بندہ چک لیا پڑے ایک انہ سوچیت مانسی گرم کو سورت اینی جڑی سی اندروں ایک دم آواز آئی تان گروہ ہارگو بندہ سہیب تسی پالکی تھلے رکھ دو نی میں چھال مار دیا نا پالکی روک لئی گئی بابا جی تو انہوں پتہ لگیا سی آگے سی کہنے لگے گروہ ہارگو بندہ سہیب پادشاہ میری سورت چوبیس ہار سمیں تو آٹھے چارنا نا جڑی رہنے گی اس کرکے تسی کرپا کرو میں تو آٹھا سیکھ ہاں سیکھ گروہ دے موڈیاں تینی گروہ دے چارنا نا جو بیٹھا شوڑتا ہے بابا بڑھا سیب سدھا ہی گرم کو سیکھ رہی کڑی میں بینٹی کرنی چاندہ کمبن دکی دے دے تا کمبن دا بڑھا سے لگ بھی کمبن تا سری رو نا دا پر ایک گل چیتہ رکھئے جس دن ایک سو پچیس سال دس بزرگ باب دے دا سریر سی جڑا میں ایک دن کتے بینٹی کیتی میں نو یاد نہیں عام تا روتے آپا کہنے بھی سریر جڑا دی او پنچ تتاندہ اندہ ہے ٹھیک کہ سریر ساڑھا سارا کو پنچ تتاندہ ہے سریر سارے اندہ پنچ تتاندہ ہے پر سریر دی تصیر سارے اندہی کو جنی ہوں جڑا گرمک کو وقار کو اگدہ ہے نشے کردہ ہے پاپ کردہ ہے سارا دن او دے سریر دی تصیر نام جپن والے بندگی والے بندگی والے بندگی سریر کو جا ہے پر سریر دی تصیر نہیں کو جی ہوں گرمک دے کوڑ بیٹھا گے تے گرو چیتے یاد آندہ ہے وقاری بندے کوڑ بیٹھا گے تے واشناما آدھی جانے تصیر نہیں کو جی ہوں بابا بڑھا سہب ایک سو پچی سال دی عمر کو اگدہ نے رمدانس دی ترتی تے گرو آرگوبن سہب پاتشاہ دے گودھ وچھ اپنا اکھیرلا سواس لیا گرو آرگوبن سہب پاتشاہ نے اتھین شنان کر آیا بزرگ با بیدہ ارثی اپنے موڈے آتے چکی اگلے پاس ہی تے جہوں دے جیتے نہیں پر سریر دے لچوں آتما نکلی تے ارثی گرو آرگوبن سہب نے آپ جکی موڈے آتے تے اتحاس کار لکھ دے نے اس گال نوگرم کو آپ کنے سریر اکو جا نہیں اکو جا سریر نہیں ہوں دا جدو چکھا دے اوپر پایا گیا بابا بڑھا سہب جی دے سریر نو اگن لائی گئی تے گرو آرگوبن سہب دے نیترہ چو پانی آ گیا سی نیترہ چو پانی آ گیا گرو آرگوبن سہب دے جدو سسکار کر کے کارنو واپس پر دے پائے لیں گرو کے سکھا نے پچھا گرو آرگوبن سہب پاتشاہ تو اٹے تو نو جوان کتر سنسار تو گئے تو اٹے نیترہ چو کدے اسی اوداس سینطہ تے نیر نہیں گیا کیوں کہ بابا اٹھاندر آئے سہب تے دو جے بابا گردتہ سہب گرمکھو پارجوانے جڑائی کر گئے ساں کہ دو نو جوان پتر تو اٹے کارتوں چلے گئے تو اٹی آواز تھا سہج رہی تو اٹے کسی اوداس سینطہ چنی گئے بابا بھڑا سہب تے سریر نو اگوچ پیٹ اگن پیٹ ہوں دیا دیکھیا تے اکھا چو پانی کیوں آیا اکھا چو پانی کیوں آیا تان گرو ہرگوبن سہب کہنے لگے بابا بھڑا سہب دی آتما صدیوی ساڑے اندر لین ہے ساڑے تو وقت نہیں ہوئے صدیوی ساڑے اندر لین ہے پھر پاتشاہ سریر ہی تے بین سنہار ہے لہا تے گروہ ارگوبن سہب نے کیا دور مکھو سریر بھی کہنے لگے بین سنہار جرور ہے پر اوہ سریر کی ناپا گاں والا جس سریر دی اندر بابا بھڑا سہب ورگی آتما نے ایک سو پچیس آٹھ کانا ہوتا سریر تے ساڑے ساریان دا ہے پر بابا بھڑا سہب دی آتما جس سریر وچ نواز کر دی رہی اوہ سریر کی ناپا گاں اوہ سریر ناشوان دا ہے کہنے دا پاپ کہ سچ اے اگرم کو گروہ گرنس ہے پاتشاہ نے کیا سریر بین سنہار ہے انہیں کمبنا بھی ہے انہیں ٹڑا ہے وہ کمزور بھی ہونے پر گروہ گرنس ہے پاتشاہ کے اندرینے کتنا چنگا ہوئے جے اے سریر وچو آتما نکل کو پہلا پہلا تیری آتما پرماتما دے نال جو جائے پائی کان سنگھ ناپا دے پیتا جی سن باپو نیہاو سنگھ ساری گروہ گرنس ہے دی بانی گرنکو جبانی کانت پٹیالے والے راجے نے اپنے کردے وچ اکھانڈ پاٹ سہب رکھایا ایک کو چانکڑے سارا اکھانڈ پاٹ سہب کردتا اور گروہ گرنس ہے دی سمپورن بانی جبانی کانت سی بابا نیہاو سنگھ پورا گروہ گرنس ہے دی جبانی کانت تھا تے جیدو اکھانڈ پاٹ سہب دی سمپورن تا ہوئی نا تے ایک دام پٹیالے دا راجہ سی جیڑا او نا کیا بابا جی تسی ساڑے کار آئے گروہ گرنس ہے جی تی بانی سانو سنائی دس سو تو اڈی سیوا کی کریے ارچی بھی کی تو آنو دیئے تے جیدو اینا کے دس سو تو اڈی سیوا کی کریے تے بابا نیہاو سیگھ نے کیا سی مار آجا جے تو کچھ کرنا چاونا میرے لئے تے گروہ گرنس ہے جی چارنا چا ارباز کردے اینی کا منو کچھ چاہید ہے جے کچھ کرسکے دے گا تے اردانس کر پچھے بابا جی کی اردانس کریسے تہو اڈی کہنے کر ٹک کھو اردانس کرو میں سدا گروہ دی بانی پڑی ہے گروہ دی گو دے میں چھ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میری سوا سیکھ دے سا آئے بس آ اوردانس کریں کرنے کہ گروہ دی گو دی Wooچ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں گروہ دی بانی repeated مرے سواس پڑی singer بابا جی نے کیا بڑھا ہو گیا شریر کمبن لگ پہ ہے تیرے تن ہے جیڑا جی سو ورے بھی جیل میں تا میں اس شریر نے آخر نو مٹی ہونا ہے کننا چنگا ہوئے جی کتے اس شریر دے مٹی ہونا تو پہلا پہلا تیرے اندر دا ہنکار تیرے اندر دے بکار مٹی ہو جانتا بڑھا ہو آشیک فرید کمبن لگی دے جی سو ورے آن جیونا پیتا نہ ہو سکے پتے بلاو